موسیقی موسیقی ملک اللہ علیکم بیک گلہ سپاہینے میں سواہد ملک اچھا اب ہم اپنی گیم کو آگے لگے جاتے ہیں اب تھوڑی سی کچھ ڈیفکلٹیز آجائیں یہ کچھ اپنی چیزیں ہم یہاں پہ سیکھیں گے ہم کلیشن کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے کچھ اپسٹیکلز ہم کریٹ کریں گے ون مشن ٹو سیکنڈ مشن سیکنڈ مشن ٹھرڈ مشن تک ہم کیسے ٹراول کریں گے وہ ہم سیکھیں گے تو ہم ابھی جلتے ہیں آج کا جو ڈسکس کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے وہ ویڈیو بھی ڈیمنٹ کرتا ہے اگر ویڈیو کافی لندی ہو جائے گے تو ہم اس کو شورٹ کرتے گے تو فرسٹ آفال ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے پلیشن کریٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے پلیئر کو سیلیکٹ کرنا ہے لائک جو آپ نے پلیئر کریٹ کیا ہوگا ہے جو ریٹ کلر کاپو پلیئر نظر آ رہا ہے تو سمپل ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم سٹارٹ میں ایک سکرپٹ کر لیتے ہیں سکرپٹ کا نام ہم پلیئر پلیشن ہی رکھ کرتے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے ان فیچر اگر ہم اس گیم میں کچھ چیزیں کرتے ہیں کچھ اپلیشن کرتے ہیں تو ہمیں پلیئر چل جائے کہ ہماری پلیئر کلیشن کی جو سکرپٹ ہے کیپسل آن ہے اس کو آف کرتے ہیں اب لکھیں پلیئر کلیشن جسٹ آئیڈ دیر ہم اس میں سکرپٹ کر لیتے ہیں سکرپٹ ہمارے روپس جیسے آئیڈ ہو جاتی ہے تو ہم اس کو آپن کر لیتے ہیں فرسٹ آئیڈ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس لیکچر میں ہم کچھ اپسٹیکلز کریں گے اور جس سے ہم کولیشن بھی کہہ سکتے ہیں سمال جیسے ہمارے روپس کرٹ اپن ہو گئی ہے اس کو جسٹ آئیڈ کلی کر کے اس کو سی شار ویو سٹوڈیو میں ہم اپن کر لیتے ہیں ہم کچھ لیٹ آل دیز ٹو لیبریری فائلز اس کو ہم ریموو کر دیتے ہیں بیک سپیس سے اچھا بھے آپ کو یہاں پہ بات آتا ہوں میرے لیپٹاپ پہ جو ہے کیبورٹ جو تھوڑا سا ہے نا پرابلم کر رہا ہے اس لیے میں نے ایک سیپرٹ کیبورٹ یوز کی ہے تو اس کے لیے کچھ پرابلمز ہوں گی رائٹنگ میں اوکے فرسٹ آئیڈ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے پاس سکرپٹ یہاں پہ ایڈ ہو گئی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم ایک سیپرٹ جو ہے ہم ایڈ کروا لیتے ہیں تو مینیڈ ٹو کریئیٹ آ فنکشن آپ کریئٹ کر لیں وائٹ آنکوڑیجن اس کا ایک سیپرٹ فنکشن ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ پرائکٹس لگا دیں اور پرائکٹس میں جو سیمپل ہم ایک میسیش ہو کر آ دیتے ہیں فیلحال ڈپرگ یہ آپ کو میں سمجھانے کے لیے بھی بتا دیتے ہیں ڈپرگڈاگ میں سیپرٹ ہونے چاہیئے ہی ہیٹنگ سمتنگ جسٹ فورڑ انفرمیشن کے ہمارے پاس آنکوڑیجن کا جو ہے فنکشن کرتا ہے اچھا میں آپ کو سب سے پہلی یہ بات بتا دوں جو میں نے لکھا ہے وائیڈ اون کولیوزن آ سی کپیٹل ہے اور ای کپیٹل ہے سیم ایز ایز آپ نے لکھنا ہے اون کولیوزن انٹر اور اس کے بعد جسٹ ایک میسیج شو کروا دیں اور سیمپل اس کو جب ہم سیو کروا لکھتے ہیں سیو کرانے کے بعد اپنے یونیٹی میں جب آپ واپس آئیں گے تو ہم اس کو ایکزیکیوٹ کر کے چیک کر لیتا ہے جب آپ بس آجا بھئی کیا ہو گیا ہے سو ہمارا جو فنکشن ہے وہ کلیٹ ہو چکا ہے اور اچھا اس کو میں کلیر کر کے آپ کو دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ گیم کو ایکزیکیوٹ کرتے ہیں گیم کو ایکزیکیوٹ کرنے کے بعد ہمیں جو میسیج شو ہوگا کیا ہوگا اب جی ہم کو اب جی دیکھیں میسیج آپ کا کیا آ رہا ہے یہ وہ ہیٹنگ سم ویر بٹ ایس او پرولم کہ ہمارے پر میسیج شو ہو رہا ہے وہ ہی فنکشن ہم نے کریٹ کیا ہے وہ فنکشن ہمارے پاس کام کر رہا ہے but it's not hitting something اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا جو بلیئر ہے وہ کسی کو hit نہیں کر رہا بہت ہمارے پاس میسیج شو ہو رہا ہے تو اس کو اب بھی ہم نے ہیٹنے ٹھیک کر کے ہم اس کو جو ہے اپنی گیم میں ایکزیکیوٹ کر بائیں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے سیمپل آپ نے جو ہے سو ابھی ہم نے کہا کرنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک جو ہے اوریجنل ایک ایسا آپسٹیکل کریٹ کریں جس سے ہمارا یہ پلیئر اس سے ٹکرائے اور وہ میسیج دب ہمارے پر شو دو سیمپل آپ نے کہا کرنا ہے کہ یہاں پہ رائٹ کلک کر کے 3 ڈیو اپ جیک میں جا کے کیو بول کریٹ کر لیں اور ٹرانسفور میں جا کے سب سے پہلے اس کو سلائٹ کر کے ٹرانسفور میں جا کے اس کو ریسیٹ کر دیں گے اور اس کی جو پوزیشن ہے آپ نے سیمپل آپ نے کہا کرنا ہے کہ تو اسے پوزیشن ایسے اوپر کر لیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا جو ہے ہم سین میو میں جا کے تو اس کی جو پوزیشن ہے وہ ہم تھوڑا سا آگے کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ایکشلی ہو جا رہا ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا ہم یہاں پہ لے آتے ہیں اور اس کا جو سکیل ہے لائک ایسے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب سمپل ہمارے پر سے ایک آپسٹیکل کریٹ ہو گیا اب سمپل ہوگا کیا کہ جب ہمیں گیم کو ایکزیکیوٹ کریں گے تو جب ہمارا یہ پلیئر اس اپسٹیکل یا اس جو ہمارے پاس ایک کیوپ جو کریٹ کیا ہے اس کے ساتھ جب ٹکرائے گا تو آٹومیٹیکل وہ میسیج ہمارے پاس شہو ہونا چاہیے ہم یہاں پہ ایک مٹیریل ایڈ کر دیتے ہیں سمپل اس کو ہم اپسٹیکل کر دیتے ہیں اچھا یہ میں نے اس لئے ایڈ کیا کہ جو ہم نے کیوپ کریٹ کیا ہے میں چاہتا ہوں یہ وائٹ آپ کا ہے تو اس میں دیکھیں آپ کا جو گراؤنڈ ہے اور اس کا جو کیوپ ہے وہ سیم کلر ہے تو تھوڑا سا ہمارے پاس صحیح اچھا نہیں لگ رہا اسے پر آپ نے کہا کرنا کہ یہ جو آپ نے اپسٹیکل جو کا جو مٹیریل کلیٹ کیا ہے یہاں پہ اس کا کلر جو ہے ہم تھوڑا سا چینز کر لیتے ہیں اس کو کلوز کر دیتے ہیں اور اس کی جو سموترس ہے آپ اس کی سموترس جو ہے وہ جسٹ بلکل اس کو زیرو پہ لیاتے ہیں اس کا کلر ہے اس کی سموترس اچھی ہو گئی ہے آپ کو سپل اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ کیوں کو سلٹ کر کے اس کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ لے ریجن پاٹی پوڑی اٹھیج کر دیتے ہیں اور ہم قwart scarf چینز کے کلوز کر دیتے ہیں اب یہ ریجن پاٹی میں نے بتاکیب میں دیکھیں اس کے used earlier اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اپنی جو سکرپٹ پلئر کے ساتھ لے اٹھیج کروای گئی ہے میک شور جو آپ نے سکرپٹ پلیئر کے ساتھ اٹیج کروای تھی سیمپل آپ اس کو اوٹل کر لیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نے جو فنکشن کریئٹ کیا تھا why don't collusion enter آگے پہلے تیصد میں آپ نے سیمپل آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ ایک method آپ پول کروائیں گے collusion ٹھیک ہے اور آگے اس method کو کوئی بھی نام آپ دے سکتے ہیں like up اس کا نام سیمپل آپ دے دیں collusion same as collusion info کر دیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارے پاس اور اس کے بعد جو آپ نے message show کروایا تھا سیمپل یہ جو آپ نے یہاں پہ اس کا method call کروا رہی ہے سیمپل اس کا reference جو ہے ہم اب یہاں پہ دیں گے سیمپل آپ نے کیا کرنا ہے اس method کا نام لکھنا ہے collusion info اور same as ہمارے پس جو name کوئی چلے یہاں پہ n کی جگہ میں میں نے m لکھا ہوئے سیمپل آپ نے اپنے نام collision spelling آپ ڈیک لکھ لکھ لے جیے گا ٹھیک ہے سیمپل یہاں پہ بھی name same ہونے سے collision info dot collider اب دیکھیں ہمارے پاس ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے collide کروانا ہے collider کیا ہوتا ہے کہ بیسکر یہ آپ کا جو جب ہمارے پاس player run کرے گا تو وہ کسی بھی object کے ساتھ collide کرے گا تو ہمارے پاس message show ہو جائے ٹھیک ہے تو آپ نے سیمپل dot کیا کرنا ہے dot collider لکھنا ہے collider کیا کرنا ہے یہاں پہ اب میں آپ کو یہاں پہ سب سے پہلے یہ بتا دے تو اس پہ بہت ساری چیزیں آپ کی available ہیں آپ کے boards بھی available ہیں آپ کے tags بھی available ہیں آپ کے game objects بھی available ہیں جس کے ساتھ آپ collide کروانا چاہتے ہیں سیمپل آپ یہاں پہ اپنے نام name mention کرے گے تو وہ exactly آپ کا جو آپ نے obstacles create کیا ہے اس کا جو name رکھا ہے اس کو automatically اس کو fetch کرنے گا اس کو پک کرنے گا اس کو جب save کروا دیں save کروانے کے بعد سیمپل آپ آپ انہیں console میں آ جائیں اور اس کو execute کروا سیمپل آپ جب اس کو execute کروا دیں سکرے ہیں loading ہونے کے پاس ہم اس کو execute کروائیں کہ automatically جو آپ نے message show کروایا تھا مطلب کہ جب ہمارا cube execute ہوگا مطلب کہ جب ہمارا جو player ہے وہ جب چلے گا اس کے ساتھ collide کرے گا تو automatically ہمارے پاس message show ہو جائے گا چھیک ہے ایک سکر ہم دیکھ لگتے ہیں یہ ہو گیا اب یہ دیکھیں جیسا ہمارا object ہمارا جو player ہے اس کے ساتھ collide کیا ہے ہماری اس object کے ساتھ second جو ہمارے پاس ہم نے ایک obstacle جو create کی تو اس کے ساتھ جیسے ہی ہم نے ہمارا player attach ہویا ہے touch ہویا ہے تو automatically ہمارے پاس ایک message show ہو گیا ہے کہ آپ کا cube جو آپ کا player ہے وہ collide کر کے لیکن یہ جو ہمارے پاس message show ہو رہا ہے ground والا یہ ہم نے جو ہے وہ scope نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے simple آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے آپ ابھی دیکھیں اپنے اس میں اس کو اس کی جو execution ہے وہ stop کر دیں اور اپنے previous messages کو reboot کر دیں اور اپنے script میں واپس آ جائیں اب آپ نے یہاں پہ دیکھیں آپ نے یہاں پہ لکھا تھا collision info dot collider dot name تو automatically جو name ہمارے جس چیز کا تھا جس کے ساتھ وہ collide کر رہا تھا اس کا name کیا ہے وہ cube name رکھا تھا ہم نے جو بھی obstacle رکھا تھا اگر for example ہم نے یہاں پہ جو کیوب رکھا ہوا ہے simple اس کا نام اگر ہم obstacle کر دیتے ہیں obstacle obstacle کر دیتے ہیں اب یہ دیکھیں آپ کا نام اس کا obstacle change ہو گیا simple for example جب میں اس کو execute کرتا ہوں تو جو name اس cube کا ہوگا جس کے ساتھ وہ collide کرے گا تو وہ automatically messages messages کا show جا اب یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا message کیا آ رہا ہے obstacle ground کا کیوں آ رہا ہے name کیونکہ automatically ground کا obstacle اب اس کے ساتھ obstacle کر رہا ہے simple اس کا ground کا جو ہے remove کر رہے ہیں اس کے messages کو remove کر رہے ہیں اپنی script میں واپس آ جائے اور اس کو جب آپ simple جو ہے اس کو remove کر دیں آپ جو ہے اس کو remove کر دیتے ہیں اور simple ہم یہاں پہ if statement لکھتے ہیں if اس کے بعد ہم اپنے parenthesis لکھیں گے collision 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 info کو ہے ہمارے کا collision info dot collider کس چیز کے ساتھ collider کرے گا collider dot name is equal to collider name ہمارے پاس کیا ہے sorry about that name is equal to obstacle اس لکل آپ نے جو name ڈکھ رہا ہے obstacle make sure آپ کی spelling بلکھل سیم ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے ساتھ curly brackets آپ کو لکھیں گے اور یہاں آپ message show کروا دیں dot 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 log message کیا ہے dot 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 تو اپسٹیکل ہوتا تھا ہمارے پاس وہ جو پلئر تھا تو تو اس چیز کا نام ہمارے پاس آ جانا تھا اب نام اسی پیدا اپسٹیکل ہو گیا ہے تو اس بہت مینڈ کہ صرف وہ سٹیکل کے ساتھ ہی جب وہ ہٹ کرے گا تو ہمارے پاس یہ میسیج شو ہو گا سیپل جب آپ نے اس کو سیف کرا لیا ہے سیف کرانیگگو میسیج ہے ہمارے پاس سیف ہوں گیا ہے سیپل آپ اس کو جب ایکسیکیوٹ کریں گے تو نتنگ ہیپنڈ جب ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پلئر جب اس کے ساتھ کولائٹ کیا ہے ہمارا ابجیکٹ تو اٹومیٹکلی ہمارے پاس وہ ہیٹنگ اور اپسٹیکل کے سپارے پھر مسٹیک ہے تو میسیج ہمارے پاس سیم ایس وہی آ رہا ہے میں نے آپ کو اس ویڈیو کے سٹار میں بتایا تھا کہ میری لیپ ٹاپ کے جو کی بورڈ ہے وہ فراب ہو چکا ہے تو اس لیے میں نے یو ایس بی کی بورڈ لگایا ہے تو اس کے لیے بھی اس کے اوپر ابھی حاگ پیٹے تو ٹائم لے گا جاؤں ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کریا آپ دیکھیں سیمپل آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم ایک کمپلیٹ گیم کریٹ کر رہے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ایک اپسٹیکل کریٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ کے پاس ہنڈرڈ اور تھوزنڈز ہمارے پاس اپسٹیکلز ایک راؤنڈ میں، سیکنڈ راؤنڈ میں، تھرڈ راؤنڈ میں ہم کریٹ کر دیں گے تو ان کی سب جو ہم لسٹ کریٹ کریں گے لائک آپ نے جو اپسٹیکل کریٹ گیا ہے یہ اس کے لیے ہم یہاں سے سیمپل آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے ہم ڈبلکیٹ کر دیں گے وان، دو، تری، فور، تھوزنڈ، ہنڈرڈز آف ٹائم ہم اپسٹیکلز کو کریٹ کریں گے سیمپل آپ نے کیا کرنا ہے اب میں آپ کو ایک ڈرابیک بتاتا ہوں اب یہ دیکھیں کہ فارکزمپل میں یہاں سے اس کا رینیم کر کے یہاں پر اس کا نیم کر دیتا ہوں تو جب میں اس کو پلے کرتا ہوں تو اس کا ایک ایرر ہمارے پاس کریٹ ہوگا کہ جب ہمارے پاس جو پلیئر ہے اس کے ساتھ کولائٹ کرے گا تو وہ میسج جو ہے ہمیں ہمیں شو نہیں ہوگا یہ دیکھیں ہمارے پاس کوئی میسج نہیں ہوگا یہ ایک پروبلم ہے کہ ہمارے پاس جو سپیلنگ مسٹیکس ہیں وہ ہمارے پاس ہو سکتی ہیں تو سپیلنگ آپ اس کے لئے کیا کرنا ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ میٹ سے پہلے میں نے آپ کو ایک ٹیگ کے بارے میں بتایا تھا ٹیگ کیا کرتا ہے کہ آپ جب ایک کریٹر ٹیگ کر لیتے ہیں تو سیمپل آپ جتنا بھی وہ ٹیگ ہوتا ہے جتنے بھی آپ نے اس گیم اوبجیک کے ساتھ ٹیگ جوس کرنا ہوتا ہے تو سیم اس ٹیگ کے پیچھے جو مومنٹس ہو رہی ہوتی ہیں وہ آپ کے اس اوبجیک کے ساتھ بھی ہی ہوں گی سیمپل آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو جو ہے کیا کرتے ہیں اس کو سیلیکٹ کر کے آپ اس میں ایڈ اٹیک پہ آپ اپشن میں چلے جائیں گے یہاں سے پلس کے سائنٹ پہ کلک کر کے نیو اٹیک کر لیں گے جس کا نام آپ رکھیں گے اپسٹیکل سیمپل اینٹرہ کریٹر بٹن ٹھیک ہے جب یہ ہمارے پاس اپسٹیکل کریٹ ہو جائے گا آپ واپس آپ اپنے او سبجیکٹ کو سیلیکٹ کر لیں اور آپ جیسی اس کے اوپر انٹیگ والے اوپشن پہ کلک کریں گے تو اپسٹیکل آپ کے پاس ایک جو ہے کریٹ ہو جائے گے اس کو آپ سیمپل سیلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد سیمپل آپ اپنے سکرپ میں واپس آ جائیں اور اس نیم کے اوپشن میں آپ نے جسٹ کیا لکھنا ہے ٹیگ ڈاٹ ٹیگ ٹھیک ہے جتنا بھی آپ کا یہ ٹیگ والے قود جتنے بھی آپ کے اوپژیکٹ کے ساتھ اٹیج ہوگے جس اوپژیکٹ کے ساتھ بھی یہ اٹیج کریں گے آپر ایکیسے یہ پولئیئر ہے ٹھیک ہے فار ایکیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہس پلئیئرک میں میں سلیکٹ کر لیتا ہوں اور ٹیگ کو آپشن متجھگر مجھاگئی سالٹ م inflammonstage بھی وہ والا جو قوڈ ہے اس اوبچیکٹ کے ساتھ بھی ویسے ہی ایکزیکیوٹ ہوگا ٹھیک ہے تو سیمپل جب آپ اس کو ایکزیکیوٹ کریں گے تو آپ کا سیم قوڈ جو ہے ویسے ہی ایکزیکیوٹ ہوگا جسٹ ہم نے ٹائک کا اپشن جو اس کے ساتھ لگایا ہے تو آٹومیٹیکلی یہ ہمارے پاس اوبچیکٹ کریے ہوگی ٹھیک ہے تو میزنگی ہمارے پاس شو ہو رہا تھا ہے وہ ہٹنگ آب سٹیک تو یہ آج کا ہمارا ایک کام تھا اس کے بات آپ نے کیا کرنا ہے کہ آج کے لیکٹر میں جو بوسٹ اپورٹنٹ کام تھا وہ سیمپل آپ کا کلیئر ہو جگئی آپ کا ہو جگئی اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں جب ہمارا یہ جو پلیئر ہے ہمارے اس اوبسٹیکل کے ساتھ جیسے ہی ہمارے پاس اس کی ٹکر ہوتی ہے تو ہم چاہتا ہے کہ ہمارے پلیئر کی مومنٹ جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ابسٹیکل کے ساتھ کولائیڈ ہو تو وہ پلیئر جو ہے وہ روک جانے سے اسے پر آپ نے کہا کہنا اس کے لیے ہوگا گیا میں آپ کو سمپل جیسے پرائٹیکل ہے آپ کو یہاں سے بتا دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں جیسے ہی یہ جو پلیئر ہمارے اس ابسٹیکل کے ساتھ کولائیڈ ہوگا تو آٹومیٹکل ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے جو پلیئر مومنٹ والی جو سکرپ لکھی تھی آٹومیٹکل گے ڈیسیبل ہو جانے چاہیے وہ ڈیسیبل اگر ہم یہاں سے ڈیسیبل کر دیتے ہیں تو اس کے پلیئر کی مومنٹ ایسے نہیں ہوگی تو سمپل ہم چاہتے ہیں کہ آٹو اس کی جو ہے ڈیسیبل ہو جائے جب یہ جو پلیئر ہے ہمارا یہ اس ابسٹیکل کے ساتھ اس کی جو ہے ٹکر ہو جائے سمپل آپ اپنے اسی سکرپ میں واپس آجیں سکرپ میں واپس آنے کے بعد سمپل آپ یہاں پہ ایک جو ہے ایک وریابل کریٹ کر لیں اس کا نام آپ رکھتے ہیں اس کی جو ٹائپ ہے آپ پبلک رکھتے ہیں پبلک اور اس جو آپ نے سکرپ لکھے تھی اس سکرپ کا جو ہے نیم دے دیں پلیئر مومنٹ اب یہ دیکھیں سیم آپ کا نیم ہونا چاہیے پلیئر مومنٹ اس سکرپ کا میں نام دے رہا ہوں یہ آپ کو میں بتا دوں اس سکرپ کا نام ہے پلیئر مومنٹ اس کا ریفرنس میں نے یہاں پہ کول کروایا ہے اس کا اس وریابل کا نام ہم سیمپل رکھ دیتے ہیں مومنٹ ٹھیک ہے ایک سیکنڈ ہاں مومنٹ ہو گیا سیمپل آپ اس کو کلوز کروا دیں وریابل کریٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اپنے اس جو اپنی جو میسے شو کروایا ہے سیمپل سیمپل کہ میں اس سے پہلے آپ کو اس کو سیف کروا لیتے ہیں اس سیمپل اس کو سیف کروا دیں سیف کروانے کے بعد آپ اپنے یونٹی میں واپس آئے آئیں گے تو آپ نے جو وریابل کریٹ کیا ہے وہاں آپ میںלא اس کا اکرنیں د لیں میں آپ کو بتا دیتوں بھی اب یہ دیکھیں جو آپ نے وریابل کریٹ کیا تھا یہاں پے آ رہا ہے اب سیمپل آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اٹھا کے ڈریک این ڈوپ اس مومنٹ والی پلائیر مینے دینا ہے ٹھیک ہے اب آپ نےیا کرنا ہے جو جو میسج والا تھا آپ سیمپل اس کو کلوز کروا دیں اس کو کلوز کروا دیں تھی ہم نے وریابل کا نام اپنے یہاں پہ کون دروانہ ہے movement.enable is equal to false ٹھیک ہے یہ ہو بھی ہمارے پاس کرو سیمپل آپ اس کو سیو کروانے دیکھیں ہوگا کیا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے پاس same as it is یہاں تک جو ہم نے سکرپ لکھی تھی ٹیگ والی ایکزیکیوٹ ہو جائے گی مطلب کیا ہوگا کہ جو پلیئر ہمارا ابسٹیکل کے ساتھ کولائٹ کرے گا تو یہ ٹیگ آٹومیٹیکلی انیبل ہو جائے گا اور اس کے انتر ہوگا کیا کہ آپ کی جو movement والی جو سکرپٹ آپ نے لکھی تھی وہ آٹومیٹیکلی کیا ہو جائے گی فالس اور movement میں کیا تھا movement میں آپ نے ایک وریابل کریٹ کیا تھا movement اور اس میں کیا تھا اس کی ٹائپ پبلک رکھی تھی اس کا نام کیا تھا player movement اور یہ ایک سکرپٹ ہے سیمپل آپ نے اس کو سیو کروایا ہے اور آپ نے اس میں آپ واپس آکے جب ہم اس کو ایکزیکیوٹ کرواتے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ دیکھیں گے کہ آپ کا player جب پولائٹ کرے گا اپنے object کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ایک سکرپٹ ہے ہمارے اس کو پولائٹ اس لیے کیے گی ہم دوبارہ سکرپٹ کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں ہم اس کو جب اس کو پولائٹ کرواتے ہیں یہ اب جب دیکھیں ہمارا object ایک سکرپٹ ہے ہم دوبارہ ایکزیکیوٹ کر کے دیکھتے ہیں نہیں ہمیں اس کی بومنٹ ایکس ان بائی اس کی بومنٹ نہیں کرواتے آپ یہ دیکھیں اس کی جو پولائٹ ہے اس کا پیسنج بھی ہم دیکھتے ہیں اب جب دیکھیں جیسے ہی پولائٹ کے ہمارا ہمارے جو object ہے وہ سٹاپ ہوں گے سمپل آج کا جو ہمارے جو ٹاپک تھا جو ہم نے مین اپورٹنٹ ہم نے کلیجنی کے بارے میں پڑھنا تھا یہ اپورٹنٹ جو کام تھا آئی ہوب آپ کو لیکچر کی سمجھ جائی ہوگی میک شور کہ آپ کومیٹس کیا کریں گے اور ساتھ ساتھ کام کیا کریں گے آپ کے جو فائنل ٹرم ہیں وہ بھی نزدیک آ رہے ہیں تھیکیو سو مچ اللہ حافظ